اقرأ باسم ربکا اللذی غلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکا ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیسوہ پارہ بیالیسوی سورت سورت الشورا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم آئین سین قوف قَذَلِكَ يُوحِي إِلَئِكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ یوں وحی کرتا ہے تمہاری طرف اللہ اور ان لوگوں کی طرف جو تم سے پہلے ہوگزرے ہیں اللہ الرحیم اللہ بالا دست حکمت والا اب اس سلسلے کو جوڑ لیجئے کہ سورہ زمر میں الدین الخالص کی اسطلاح متعارف کروائی گئی سورہ مومن میں اللہ ہی سے مانگنا اس کو فوکس کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ذاتی تعلق ہے بندگی کا اس کو پرمور کیا گیا اور اس کو ہائلائٹ کیا گیا سورت حامیمہ سجدہ میں اللہ کی طرف بلانا اس کو ہائلائٹ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی پر ثابت قدم رہنا اب آیا اللہ کی دین کا قیام یعنی اگر تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سچا رسول مانتے ہو اور انہوں نے جو اہم ترین خبر دی ہے وہ جنت کی دی ہے آخرت کی دی ہے تو پھر تمہارا اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کے لیے جد و جہد نہ کرنا یہ کیا ہے اس اہد بندگی سے بے وفائیہ وہ بات جو ہم آگے جا کے سورہ صف میں پڑھیں گے کہ آسمان اور دمین کی ہر شہہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ بالادس حکمت والا ہے اب آسمان اور زمین کی ہر شہہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تسبیح کے لیے پیدا نہیں کیا اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا تسبیح اس پر بھی فرض ہے لیکن تسبیح کے لیے پیدا نہیں کیا اگر انسان بھی خاص طور پر بندہ مومن بھی اللہ تعالیٰ کو اگر تسبیح پر ٹرخائے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آئے گا اور بندہ مومن کی فارمل تسبیح نماز ہے ایچھے تو اللہ کو یاد کرتا ہی رہتا ہے یہ کہ اس کی فارمل تسبیح نماز ہے اور نماز کی سب سے فریقنٹ تسبیح اللہ اکبر ہے نماز کی پکار آزان میں چھ دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے بندہ مومن کی نماز کی ایک رکت چھٹی مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر مکمل ہوتی ہے گل لیے پہلے اللہ اکبر رکو میں جاتے ہوئے اللہ اکبر پہلے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر پہلے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر اور دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر اب ایک رکات مکمل ہوئی ہے مطلب کیا اللہ اکبر کرتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لیکن اگر بالفعل اس زمین پر اللہ بڑا نہیں ہے جیسے وہ آسمانوں پر بڑا ہے سورج چاند ستارے ہوائیں بادل یہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے سرطابی نہیں کرتے اللہ کی مانتے ہیں لیکن انسان اللہ کا باغی ہے اور یہی امتحان ہے اس کا تو اگر بندہ مومن بھی اللہ تعالیٰ کو صرف تسبیح پر ٹرخانا چاہتا ہے اور اس کو بڑا کرنے کے لیے وہ کوئی ایفرڈ کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر وہ جھوٹا ہے تو کہا یا یو لذین آمنوا لما تقولون مالا تفالون کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہوں قبور مقتن انداللہ ان تقولوا مالا تفالون اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہوں اللہ کو پیار کن پر آتا ہے ان پر تو غصہ آتا ہے جو صرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں اللہ کو پیار ان پر آتا ہے ان اللہ اللہ تو پیار کرتا ہے ان بندوں سے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں صف باندھ کر کانہم بنیان مرسوس ایسے جیسے کچھ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو تو اب اس صورت کا بھی یعنی صورت صف تو مدید صورت ہے نا یہ مکی صورت ہے مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے اُبھارنا جتنا اس صورت کے اندر ہے اندر کسی اور صورت میں نہیں آپ کو اندازہ ہوگا بھی پڑھ کے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہ سب سے ہونچا اور سب سے گریٹ ہے یہ عالیٰ اور عزمہ یہ کوٹس کے لیے آتا ہے نا عدالتِ عالیٰ کونسی کہلاتی ہے ہائی کوٹ اور عدالتِ عزمہ کونسی کہلاتی ہے سپریم کوٹ اب یہاں دونوں کو کٹھا گیا گیا ہے یعنی عالیٰ کا مونس ہے علیہ اور علی بھی ہونچا اور پھر عظیم گریٹ ہر اعتبار سے یعنی دیمنشلی ہونچا جو ہوتا ہے وہ علی ہوتا ہے اور ہر اعتبار سے ہونچا جو ہے وہ عظیم ہوتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہ سب سے ہونچا اور سپریم ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَتُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْعَرْضِ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اوپر سے ان کے اوپر سے وَالْمَلَائِكَتُ اور فرشتے یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر رہے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْعَرْضِ اور وہ زمین والوں کے لئے بخشش مانگتے رہتے ہیں اَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تعالی ہی بخشنے والا مہربان ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وہ لوگ کے جو اللہ کے سوا اوروں کو ولی بناتے ہیں دوست بناتے ہیں سرپرست بناتے ہیں اللہ حفیظٌ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ ان پر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں وَمَانْتَ عَلَيْهِمْ وَوَكِيلٌ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پہنچانا ذمہ داری ہے لیکن ضرور کوئی مان لے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے وَقَذَلِكَ اُحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْعَانًا عَرَبِيًا اے نبی اسی طرح ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے عربی قرآن لِتُنزِرَ اُمَّ الْقُرَا تاکہ آپ خبردار کریں اُمُّ الْقُرَا بستیوں کی ماں مکہ مکرمہ کا کہا جاتا ہے یعنی ایک تو یہ کہ مکہ مکرمہ جو تھا عرب کا یہ کیپٹل تھا ہمیشہ سے اس اعتبار سے وہ اُمُّ الْقُرَا ہے لیکن سائنسی اعتبار سے بھی زمین کا بھی جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ مکہ مکرمہ ہے اور یہ جو چاند کا ہمارے ہاں ایک جھگڑا چلتا رہتا ہے کہ ایک فیلنگ سی رہتی ہے انسان کو کہ یہ سعودی عرب میں عید اور دن ہوتی ہے ہماری اور دن ہوتی ہے ان کا رمضان اور ہوتا ہے ہمارا رمضان اور ہوتا ہے اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آپ کا حال ہو جائے گا جیسے ایک ڈیٹ لائن ہے نا اس کی سولر سسٹم کی کہ اس ڈیٹ لائن کے اس طرف ڈیٹ اور ہوتی ہے اور اس کے اس طرف کیلیفورنیا ہے امریکہ ہے اس کی ڈیٹ اور ہوتی ہے یعنی جزیرہ ہے بحر القائل میں ایک اس میں ایک پتھر لگا ہوا ہے اس کو ڈیٹ لائن کہتے ہیں یعنی وہاں سے شروع کیا جاتا ہے ورنہ زمین تو گول ہے اور وہ سورج کے گھوم رہی ہے گھومیں جا رہی ہے گھومیں جا رہی ہے ان فیکٹ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا یعنی اس وقت گیارہ بچ کر تینٹالیس سینتیس منٹ ہوئے ہیں ہمارے پاس رات کے لیکن کیلیفورنیا میں دن کے گیارہ بچ کر سینتیس منٹ اس وقت ہیں بالکل بارہ گھنڈے کا فرق ہے نیو یورک کا نو گھنڈے کا فرق ہے شکاگو کا دس گھنڈے کا فرق ہے اور کیلیفورنیا کا تو پورے بارہ گھنڈے کا فرق ہے تو سورج دن فیکٹ تو غروب ہوتا ہی نہیں لیکن مہرحال ایک لائن کو سمجھ دیا گیا ہے کہ یہاں سے ہم ڈیٹ کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے نیا دن چڑھ گیا تو آسٹریلیا جائے ہم سے چار پانچ گھنٹے آگے ہیں اور اسی طرح آپ فلپائن میں آئیں گے پھر اور کم فاصلہ ہو جائے گا پھر آگے بنگلہ دیش آج آجائے گا ایک گھنڈے کا فرق ہے پھر آگے پاکستان آئے گا پھر اس سے آگے آپ چلے جائیں تو پھر ایران آئے پھر کرتے کرتے سعودی عرب اور پاکستان کا دو گھنٹے کا فرق ہے سولر سسٹم کے اعتبار سے لیکن اگر آپ یہ سب دیکھیں کہ سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے تو آپ چاند کا جو حساب ہے اس کی ڈیٹ لائن مکہ مکرمہ کو مان لیں تو پھر ہم سعودی عرب سے دو گھنٹے آگے نہیں ہیں بائیس گھنٹے پیچھے ہیں وہ چاند جو پاکستان کے وقت کے حساب سے پونے نو بجے یا نو بجے تلو ہوگا مکہ مکرمہ میں پاکستان کے حساب سے وہ چاند جو ہے بائیس گھنٹے کے بعد ہمارے پاس پہنچے گا تو دن تو وہی ہوگا یعنی جس طرح یعنی جاپان میں آسٹریلیا میں ڈیٹ اور ہے اور امریکہ میں ڈیٹ اور ہے لیکن وہی جو ڈیٹ لائن ہے اس کی وہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر اسی کو وہاں کو مانگے لے کے آتے ہیں یہی بات ہم سمجھ لیں کہ ہم سعودی عرب سے آگے نہیں ہیں دو گھنٹے ہم سعودی عرب سے بائیس گھنٹے پیچھے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ ذہن بھی وال ہو جائے گا بہرحال قرآن مجید مکہ مکرمہ کو ام القرآن کہتا ہے تو یہ ام القرآن اس وقت عرب کی اعتبار سے تو تھا ہی تھا لیکن بہرحال قرآن مجید کی ہر بات جو ہے وہ بڑی گہری ہوتی ہے یہ پوری زمین کا بھی ام القرآن ہے بستیوں کی ماں ہے یہ کیپٹل ٹاؤن ہے پوری دنیا کا تو اسی طرح ہم نے اے نبی آپ کے طرح وحی کیا ہے ایک عربی قرآن تاکہ آپ ام القرآن کے رہنے والوں کو اور جو اس کے سبز گرد و نوہ میں رہنے والے ہیں کو خبردار کریں وَتُنْزِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ اور آپ خبردار کریں جمع ہونے کے دن سے دن کے بارے میں لا رائبہ فیہی کہ جس کی آنے میں کوئی شک نہیں ہے فَرِيقٌ فِي الْجَنَّتِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ اس روز ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک جہنم میں گرے گا وَلَوْ شَعَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّتَا وَاہِدَتَا اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا وَلَاكِنْ يُدْخِلُمْ يَشَعُ فِي رَحْمَتِهِ اس کے برقس اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داقل فرماتا ہے وَالظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيِّ مِنْ وَلَا نَصِيرُ اور ظالموں کا نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار امِن تَخَدُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے اولیاء دوست فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ حالانکہ وَلِي تو اللہ ہی ہے وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتَا اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ اور ہر وہ معاملہ جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو فَحُکْمُوا إِلَى اللَّهُ اس کا فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّ وَهِي اللَّهُ مِرَا رَبْ ہے عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں وَإِلَيْهِ عُنِيم اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے میری واپسی ہے فَاتِرُ السَّمَا وَاتِ بَالَرْتُ آسمانوں اور زمین کا نئے سیرے سے پیدا کرنے والا ہے جَالَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزْوَاجًا اسی نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں وَمِنَ الْعَنْعَامِ عَزْوَاجًا اور جانوروں سے بھی اس نے جوڑے بنائے ہیں يَذْرَوْكُمْ فِيهِ وہ تمہیں وہ پھیلاتا ہے تمہاری نسلیں اسی طرح یعنی جوڑے بنتے ہیں میز اور فی میز جو ہیں ان کے ملاب سے پھر نسل آگے چلتی ہے يَذْرَوْكُمْ فِيهِ اور اسی طرح وہ تمہیں زمین پر پھیلاتا ہے تمہاری نسل کو لَيْسَكَمْ اسْلِحِ شَيُن اس جیسا کوئی نہیں ہے کائنات میں وَهُوَ سَمِعُ الْبَصِیر اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے لَهُوْ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی يَفْثُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاوْ وَيَقْدِر وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے وَيَقْدِر اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ ناب تول کے دیتا ہے تنگ کر دیتا ہے اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيم یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اب ذرا توجہ سے سنیے گا شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَئِكَ دین کے لیے مختلف الفاظ آپ نے سن رکھے ہیں مذہب زہبہ یذہبو کے معنی جانا مذہب راستہ جس پہ چل کے انسان جاتا ہے مسلک سالہ کا یسلکو کے معنی بھی اسی طرح شریعت شارے کیسے کہتے ہیں یہ شارے عام نہیں ہے سڑک کو کہتے ہیں جو پکا راستہ ہوتا ہے اس کو شارے کہتے ہیں سڑک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو ہی شریعتیں نازل فرمائی ہیں پکے راستے جن میں کوئی داؤٹ نہیں ہوتا اس کو شریعت کہتے ہیں بازِ احکام شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے دین میں سے اللہ نے تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت مقرر کی ہے کون سا دین مَا وَسَّعْ بِهِ نُوحًا جس کی وسیعت اس نے کی تھی نوح کو وَاللَّذِي أُحَيْنَا إِلَائِكَ اور وہی دین جو تمہیں وحی کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا وَسَّعْنَا بِهِ عِبْرَاهِيمَ وَمُسَى وَعِسَى اور جس کی وسیعت ہم نے کی تھی عِبْرَاهِيم کو موسَى کو اور عیسیٰ کو یہ دین کی وضاحت ہے پرنسپل کلاؤز کیا ہے شَرَى لَكُم مِنَ الدِّينِ أَنْ أَقِيمُ الدِّينَ اللہ نے تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت مقرر کر دی ہے کہ تم دین کو قائم کرو یہ پرنسپل کلاؤز ہے وَلَا تَتَفَرَّقُو فِي اور اس کے حصے بخرے نہ کرو دین کے حصے بخرے کیا ہیں اللہ کا اللہ کو دو کیسر کا کیسر کو دو ہمارے شادی بیا ہماری فوتید کی پیدائش وہ تو ہو خاندان کے رسم و رواج کے مطابق بلکہ تب تو خاندان سوی بیا آگے نکل گئے جیسے انٹرنیٹ سے پتا چلے کہ شادی کیسے کی جاتی ہے یعنی آج شادی کے موقع پر جو کچھ دیکھ رہے ہیں ہم آج سے تیس سال پہلے تو نہیں ہوتا تھا پہلے کبھی ہماری مسلمانوں کی شادیوں میں آپ لوگ بھی شادیوں پر جاتے رہے میں بھی جاتا رہا پہلے کبھی دیکھا تھا کہ پنڈال میں دلھن اور اس کا شوہر اور اس کا سسر اور اس کی ساس یعنی عورتیں اور مرد جیئے ایک جلوس کی شکل میں آ رہے ہیں اور سارے کیمرے جیئے اس پر فوکس ہوئے ہیں یہ کیا ہے کہاں سے پتا چلا ہمیں یہ نیٹ شریف سے پتا چلا قرآن شریف تو نہیں پتا چلا نہ سنو شریف سے پتا چلا تو اب تو نیٹ شریف یہ ہے اس سے پتا چلتا ہے ہمیں کہ کونسا راستہ ہے جیسے تم نماز اللہ کے لئے پڑھتے ہو اللہ کے بتائیوے طریقے پر پڑھتے ہو شادی بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائیوے طریقے کے مطابق ہو تمہارے گھر میں پیدائش ہو جائے کسی بچے کی تو اس کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے پوچھو اور تمہارے ہاں کو فوت ہو جائے تو فوتیرگی کیسے کرنی ہے یہ بھی وہاں سے پوچھو تو دین کے حصے بخرے نہ کرو خلوت بھی اللہ کی جلوت بھی اللہ کی کاروار بھی اللہ کی انسٹرکشن کے مطابق اور شادی بیعہ اور ساری رسومات وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی انسٹرکشن کے مطابق اور حکومت بھی اللہ کی انسٹرکشن کے مطابق اللہ کی حکم کے خلاف کوئی قانون سازی نہ ہو یہ کیا ہے یہ دین خالص سب کچھ اللہ کے لئے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ اور دین کے حصے بخرے نہ کرو قَبُرَ عَلَى الْمُشْرِقِينَ مَا تَدُوهُمِ الْاِلَئِ اچھا ایک اور بات نوٹ کیجئے گا سورہ صف کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا سورہ صف میں یعنی چار آیتیں میں نے اب کوئی سنائی تھی تو پانچویں آیت کیا ہے وَعِذُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِي یا قَوْمِ لِمَا تُعْزُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُنَا نِي رَسُولُ اللَّهِ الْاِلَئِكُمِ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو مجھے کیوں عیزہ دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو میں تمہاری طور بھیجا ہوا اللہ کا رسول وہ عیزہ کیا تھی ان کو بھی شریعت دی گئی تھی نا اور شریعت کا لازمی تقاضی کیا ہے کہ اس کو قائم کرو اس کو نافذ کرو تو حوت موسیٰ علیہ السلام کی بیست کے دو فیزز ہیں پہلا فیز ہے کہ حوت موسیٰ علیہ السلام فیرون کی طرف بیجے گئے تھے اور اس سے ان نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اس نے خود نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے خود آزاد کروا لیا ان کو اور دوبو دیا اس کو آزادی کے بعد حوت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ کو ہیتور پر بلایا گیا اور اس بار شریعت دی گئی اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تقاضی کیا کہ اپنی ہوم لینڈ فلسطین ان کا ہوم لینڈ تھا نا اس کو فتح کرو لڑ کر اور وہاں پر اس شریعت کو قائم کرو لیکن قوم نے انکار کر دیا تکسہ جواب دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ازہ بنتا وربوکا فقاتلہ انہا ہنا قائدو موسیٰ آپ اپنے رب کو لے کر جائیں اور لڑیں اسے یہاں بیٹھے جائیں انہا ہنا قائدو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں شہر فتح ہو جائے تو ہمیں بتائیے ہم تشریف لے آئیں گے اب دوسری شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے یہ ہے شرع لکم من الدین دین میں سے اللہ نے شریعت مقرر کر دی ہے دین میں سے کونسا دین موسیٰ بھی نوہن جس کی وسیعت اس نے کی تھی نوکو اور وہی دین جو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے اور جو وسیعت کی ہے جس کی وسیعت کی تھی جس دین کی ہم نے ابراہیم کو موسیٰ کو اور عیسیٰ کو پرنسپل کلوز کیا ہے شرع لکم من الدین ان اقیم الدین و لا تتفرقو فی اور اس کے حصے بخرے نہ کرو قبور علی المشرقین ما تدعوہم الائی جدر تم مشرقوں کو بلاؤ گے یہ بات ان پر بہت بھاری ہوگی مشرق جی ہیں اس کے دو مفہوم ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا ایک اس کا مفہوم ہے شرق کرنے والا مشرق جو اللہ کے ساتھ کی تھی کو شریک بناتا ہے دوسرا ہے قرآن مجید کی اس طرح میں مشرقین ہیں پیگنز اہل کتاب کے مقابلے میں اہل کتاب کون ہے جو تورات انجیز اور زمور کے ماننے والے پیغمبروں کے ماننے والے ان کا تو ایک ٹائٹل ہے اہل کتاب کافر وہ بھی ہیں کافر وہ بھی ہیں یاد رکھیے گا یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ ہمارے ویسٹ میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو عیسائیوں اور یہودیوں نے یعنی جب ان کے ساتھ اپٹھنا بیٹھا شروع کر دیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی دھانا آپ کے طرف رہ لیں گے وہ اور ہمارے مغرب میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ سمجھ لے لگے ہیں کہ نہیں عیسائی اور یہودی اہل کتاب ہیں یہ کافر نہیں ہیں یعنی لندن میں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ نٹ سب اے ساڑھے مولوی یودیاں تو عیسائیوں نے کافر کیوں کہہ دیں قرآن تو انہوں نے اہل کتاب کہہ دا وہی جہز میں کہہ دا تو کوئی شوشہ فتنہ اللہ تعالی نے میری رہنمائی کر دی میں تو کسی قابل نہیں ہوں تو میری فوراں صورت بینہ کی آیت یاد آگئی کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرقوں میں سے یہی سے مجھے بڑی عام بات سمجھ میں آئی کہ ایمان کا تعلق ایمان برسالت کے ساتھ ہے اللہ کو ماننے والا جتنا مرضی توحید کے ساتھ مانتا ہو وہ اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا مومن نہیں ہوتا اب جاتے تک وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں گولمو لفظوں میں نہیں واضح الفاظ میں اللہ کا رسول بلکہ آخری رسول نہ مانے اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر در سمجھے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوتا کافر ہے which will be very clear about it تو مشرقین کا لفظ جو ہے یہ اہل کتاب کے مقابلے میں جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں ان کے لئے قرآن مجید کی اسطلح ہے مشرقین اب دونوں معنوں میں اس مشرقین کو سمجھنا ہے کہ قبرال المشرقین یعنی جو کافر ہیں اہلِ عرب جو نبی کو نہیں مانتے جو وحی کو نہیں مانتے جو آخرت کو نہیں مانتے یعنی اہلِ کتاب تو ان تینوں چیزوں کو مانتے ہیں یہ دین کے بنیادی تین نظریات ہیں اللہ کو وہ تو مانتے تھے لیکن شرق کے ساتھ لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے نبوت اور رسالت کا وحی کا انکار کرتے تھے ان کے لئے قبرال المشرقین اماتادہم لئی جدہ تم انہیں بلاوگے یہ امپر بہت بھاری ہوگا اور یہ بات جو ہے یہ بڑی واضح ہم پر ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر وحی کے آغاز تک کسی بود کو سجدہ نہیں کیا کبھی بھی but here no problem کسی کو بھی کوئی problem نہیں تھی یعنی مکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جیسے ہمارا دہات ہے ہر آدمی دوسرے کو جانتا ہوتا ہے اگر وہ کو یہ پتا تھا کہ ہاشمیوں کا یہ لڑکا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا کھڑا سیلزمن ہے سودہ بیچنے کے لیے جھوٹنی بولتا اور مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے تو صادق اور ارمین کہہ دیا کیا آپ کے خیال ہے انہیں یہ پتا نہیں ہوگا کہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا تو اچانک کیا ہو گیا دو باتیں ہوں یاد رکھئے گا کہ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرف قرار دیا رب اور رب وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ارباب پہلی تکلیف تو یہ ہوئی دوسرا بلکل ابتدائی وحیوں میں سے ہے سورہ مدسر اس میں کیا کہا گیا یا یو المدسر مدسر قوم فاندر ورب کا فکبر اے کمبل لے کر رہاف لے کر بیٹھنے لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو اپنے رب کو بڑا کرو تو پاگل تو نہیں تھے اربی آتی تو ان کو ہم سے زیادہ آتی تھی ان کو سمجھ آگئی تھی اول روز سے سمجھ آگئی تھی کہ محمد کہ عزائم کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کا رب کس چیز کا حکم دے رہا ہے تو قبر علی المشرکین ماتدہوم علی مشرکوں کو وہ بات بہت بھاری لگے گی جس طرف آپ انہیں بلائیں گے اور دوسرا شرک کرنے والا مشرک جیسے کہا گیا سورت یوسف کے آخر میں کہ کہ ان کی اکثریت نہیں مانے گی اللہ کو مگر یہ کہ اس کے ساتھ شرک بھی کریں گے ہم سب اس کیٹیگری کے لوگ ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم حکم دینے والا نہیں مانتے ہیں اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں دیکھیں ہمیں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام کا ایک قانون وراثت ہے یہ بے شک بتا نہ ہو کہ قرآن میں آیا ہوا ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ قانون کا ایک اسلام کا ایک قانون وراثت ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس قانون وراثت میں بیٹے کے دو حصے ہیں بیٹی کا ایک حصہ ہے لیکن ہے صحیح ضرورت لیکن ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کو ان کا یہ حق خوشی سے دینے کو تیار ہیں یعنی ہمیں سے بڑا شریف آدمی ہوتا ہے بڑا نیک آدمی وہ اپنی بہن سے پوچھتا ہے کہ آپا تو حصہ تا نہیں لے نا اور آپا بجاری کوئی پتا ہے کہ جے اس نے کیا دیا کہ میں نے لینا ہے بس پھر تیری میری بند تو میری مجینوں میں آتنا لائیں میری قبرتے بھی نہ آئیں تو بہنیں تو مجمور ہیں نا بیچاری کہ سوسرال میں انہوں دھتکارہ جائے اور بھائی بھی چھوڑ دے تو بیچاری مجمور ہیں کہ نہیں آپ اس کا حصہ جا کر اس کے ہاتھ میں چیک پکڑا دیں پھر وہ باپس کرے تو میں کہوں گا کہ وہ نہیں چاہتی دینے کا تمہارا ارادہ نہیں ہوتا حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا چارج سنبھالا تھا جو خطبہ دیا تھا دنیا کے جو عظیم خطبے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بدولت اگر میں سیدھا رہا ہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے اور اگر میں ٹیرہ ہو جاؤں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ مجھے سیدھا کر دینا تو ایک بدونی تلوات نکال کے کہا ہم تلوات سے تمہیں سیدھا کریں اور پھر فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں جو اس نے خطب کیا ہوا ہے اور ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کا حق دلا نہ دوں جو چھینہ گیا اب تصور کیجئے آج اگر پاکستان میں اسلامی نظام آتا ہے تو ہماری بہنیں یہ ہیں ہمارے مقابلے میں کھڑی ہوں گی اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کی دادرسی کرے ان کا حق انہیں دلائے تو ہم میں سے نماز بھی پریزگار تحجد گزار جنہیں اللہ کا یہ حکم پسند نہیں کیا وہ چاہیں گے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے تو بہت بھاری ہوگا مشرقوں پر جدر تم انہیں بلاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا دو طریقوں سے اللہ منتخب کر لے گا چن لے گا اپنی طرف اپنے لئے جسے چاہے گا جیسے ایمال لانے کے لئے تو نہیں گئے تھے وہ تو کسی اور ہی مقصد سے گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا انہیں جس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا فرمائی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور آگے جھولی میں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو اس کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دے گا یاد رکھی گا اس حصول کو جو ہدایت کا طالب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا حق تسلیم کرتا ہے اپنے اوپر کہ اسے ضرور راستہ دکھائے لیکن جس کے سامنے ہدایت آئے اور وہ مو موڑے اور ثابت کرے کہ اسے ہدایت نہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو چار دفعہ موقع دیتا ہے لیکن اگر بار بار وہ ہدایت سے مو موڑے تو پھر اللہ کہتا ہے جاؤ دفعہ جاؤ وَيَحْدِ إِلَيْهِ مَنْ يُنِید وَيَشْفِصُ الْغُرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ